اور جسے چن لیا ہے اسے ہی بیٹی ملتی ہے لیکن بیٹیوں میں بھی الگ الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ سب رحمتیں بن کر آئی ہیں بہت ساری ایسی بیٹی ہیں جسے آپ دیکھ لیجیے ابھی دیکھ لیجیے جلسے میں ایسے بہت سارے بیٹھے ہیں جن کے بال باپ ری باپ لگتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنہ تس پہ ہے جو اپنے سر کو کھول کے اور ملاد کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ اور رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں وقت ہے آپ بھی سمل جائیں ہے کہ نہیں میں ایک مطلع پڑھتا ہوں سنیے گا بہت خوبصورت مطلع اور وفادار بیٹی کے لیے عزتدار عورت کے لیے سمانت کیجئے گا کہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیا آتی ہے بیٹیا قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیا آتی ہے بیٹیا قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیا قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیا رحمت خدا پاک رحمت خدا پاک رحمت خدا پاک کے لاتے ہیں بیٹیا لاتے ہیں بیٹیا لاتے ہیں بیٹیا رحمت خدا پاک کے لاتے ہیں بیٹیا لاتے ہیں بیٹیا لاتے ہیں بیٹیا رحمت خدا پاک کے لاتے ہیں بیٹیا لاتے ہیں بیٹیا رحمت خدا پاک کے لاتے ہیں بیٹیا لاتے ہیں بیٹیا اور ایک شیر جو بیٹے پہ فخر کرتے ہیں گمنڈ کرتے ہیں وہ گمنڈ میں نہ رہے ہیں آپ باہر سے کہیں بھی چلے آؤ اگر بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو بیٹا آپ کو نہیں پوچھے گا کہ اببہ پانی آپ نے پیا ہے کچھ کھایا ہے بیٹی دوڑ کے آئے گی دروازے پہ اببہ آپ ٹھیک ہے نا پانی انہیں پیا ہے نا پانی لے کر فوراں آئے گی بیٹی کے دل میں رحمی دنا ہے اللہ نے اتنے مضبوط کلیجہ بنایا ہے سمات کریں سمات کریں محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ رحمت خدا اے پاک کے لاتی ہے بیٹیا لاتی ہے بیٹیا بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی ہے نا ہے نا بیٹے جب ہوتے ہیں نا پیدا کوئی بیٹا ہو جاتا ہے نا لوگ لڈو مٹھائے وہ رسول اللہ بانٹے بانٹے تھک جاتے ہیں اور جب بیٹی پیدا ہوں تو موں کو لٹکا لیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس آسمان اس پہ گر گیا ہے ہے نا لیکن اللہ ہدایت دے اللہ اسی گھر میں بیٹی دیتا ہے اس کا دل اچھا ہوتا ہے ہے کی نہیں سمات کریں محبت کے ساتھ بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی انہیں دوستوں کبھی ارے بیٹوں سے کم ہے نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی بیٹا سے کم نہ سمجھو انہیں دو صدا کبھی سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں 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 اب وہ شیر سنیے جس شیر کو میں نے پڑھنے کے لیے اس کلام کو پڑھا یہ کلام دلکش بھائی نے پڑھا اور ہمدوستان میں مقبول ہوا سمات کریں شیر اچھے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کو سنا ہوں سنیے گا اچھا شیر محبت کے ساتھ یقیناً ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے جب تک وہ باپ کے یہاں رہتی ہے تب تک تو وہ خود اتنے کام میں مشغول رہتی ہے ان کے بھائی بھی جب آتے ہیں ہم بھی آپ بھی جب گھر جاتے ہیں تو کھانا لاکر پہلے وہی لیتی ہے جب تک شادی کے بعد بھی بیوی آ جائے گی تو وہ آپ کو غلام بنا کے رکھے گی لیکن بہن ایسی دولت ہے جسے ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھو یار بہن ہمیشہ کام آتی ہے ہر برے وقت میں بہن کام آتی ہے بھائی آپ کے گتار ہو جائیں گے لیکن بہن کبھی گتار نہیں ہوتی ہے وفادار ہوتی ہے شیر پڑھتا ہوں سنیے گا انشاءاللہ آپ کا دل مچ لے گا ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے 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 ارے بابل کے گھر کو چھوڑے کر بابل کے گھر کو چھوڑے کر جاتی ہے بیٹیاں بابل کے گھر کو چھوڑے کر جاتی ہے بیٹیاں ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے بابل کے گھر کو چھوڑے کر جاتی ہے بیٹیاں جاتی ہے بیٹیاں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت اسلام کی بیٹیاں اسلام کی بیٹیاں کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ اسلامی بیٹیاں نارے تکبیر نارے رسالت بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی ارے سوئے ہوئے نسیب جگاتے ہیں بیٹیاں جگاتی ہیں بیٹیاں سوئے ہوئے نسیب جگاتے ہیں بیٹیاں جگاتی ہیں بیٹیاں اندار نارے سوئے شکر جگاتی ہیں سوئے بیٹیاں جگاتی ہیں آپ جگاتی ہیں جگاتی ہیں کبھی